بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات منہج تحقیق میں آج ہمارا سولوہ سبق ہے جس کا عنوان ہے تحقیق کی اقسام منہج کے اعتبار سے اس میں آج ہم تین مزید اقسام دیکھیں یہ تعریفی، سببی اور حاصلاتی نیا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے منہج کے اعتبار سے تحقیقی تین اقسام پڑی تھی ان میں سے پہلی قسم تھی تجزیاتی تحقیق دوسری تجربہ تھی جبکہ تیسری مطالعہ احوال ان تین اقسام پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تحقیق کی اقسام تعریفی، سببی اور حاصلاتی سب سے پہلے ہم تعریفی تحقیق پر بات کرتے ہیں کہ تعریفی تحقیق سے کیا مراد ہے نام سے ہی پتہ چل رہے کہ ایسی تحقیق جس میں کسی اسطلاع کی تعریف کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے یعنی ہم کسی بھی اسطلاع کے لیے یا کوئی بھی جو لفظ کسی اسطلاع میں استعمال ہوتا ہے اس کی کیا کیا تعریفات ہو سکتی ہیں اس حوالے سے تحقیق کی جاتی ہے مثال کے طور پر فلسفے کا معنی کیا ہو سکتا ہے پھر اسی طرح جمہوریت کے اسی طرح جمہوریت کا کیا معنی ہے تیسری مثال ہے شخصی ازادی سے کیا مراد ہے دہشتگردی کا کیا مطلب ہے بنیاد پرستی کسے کہتے ہیں موت کیا ہے اور آخری سوال ہے نفس روح اور عقل کی تعریف کیا ہے ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس میں ہم کسی بھی اسطلاع کی وضاحت کرتے ہیں اس کی تعریفات دیکھتے ہیں اور اکثر علوم اسلامیہ میں جتنی بھی ریسرچ کی جاتی ہے اس میں اس تحقیقی قسم کا استعمال کیا جاتا ہے اور جتنے بھی مقالجات ہوتے ہیں ان میں عموماً ابتدا میں ہم اسی تحقیقی قسم کا استعمال کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے اگر کوئی بھی موضوع لے لیا جاتا ہے جیسے علم القلامی فرض کریں لے لیا جاتا ہے کہ علم القلام کے مباحث پر اگر بات کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے علم القلام کی تعریف بیان کی جائے گی اسی طرح اگر کوئی اور موضوع لیا جاتا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے اس کی استعلائی تعریفات بیان کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا اصل موضوع ہوتا ہے اس کی طرف جایا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں تعریفی تحقیق کسی بھی تحقیق میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر کوئی بھی ریسرچ مکمل نہیں ہوتی اس کے بعد ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں دوسری قسم ہے سببی تحقیق یہ بھی نام سے ہی بتا چل رہا ہے کہ سببی تحقیق سے کیا مراد ہے کہ ہم اس تحقیق میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی حالت کے اسباب جانے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کینسر کی اسباب کیا ہے یعنی اب کینسر بہت عام ہو چکا ہے تو اس کے اسباب جاننے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کے لئے جو تحقیق کی جاتی ہے اس کو سببی تحقیق کہا جاتا ہے یعنی اس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بیماری کیوں پھیل رہی ہے پھر اسی طرح دوسری مثال ہے کہ سگرٹ نوشی کیوں کی جاتی ہے یعنی یہ اتنا عام کیوں ہو گئی ہے اس کی کیا اسباب ہیں کیا وجوہات ہیں ان پر تحقیق کی جاتی ہے اور جب تحقیق کر کے وہ نتائر سامنے آتے ہیں تو ان کی روک تھام کیلئے بھی ان کی روک تھام کیلئے بھی کوشش کی جاتی ہے ایک تیسی مثال ہے کہ طالبی امتحان میں فیل کیوں ہوتے ہیں اس کے اسباب پر تحقیق یعنی وجوہات جانی جاتی ہیں پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو طلبہ یا طالبات ہیں ان کا تعلیم کی طرف رجحان کم ہوتا ہے یا پھر یہ کہ جو سادسہ ہیں انہوں نے طلبہ و طالبات پر محنت نہیں کی ہوتی یا پھر ان کے دل میں تعلیم کی محبت نہیں ڈالی ہوتی اس وجہ سے وہ امتحانات میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ مہنگائی بے روزگاری یا ٹریفک کے حادثات کیوں بڑھ رہے ہیں اس پر جو تحقیق کی جائے گی اس کو بھی ہم سببی تحقیق کہیں گے اور ایک اور مثال ہے عربی زبان اور اسلامی علوم کا میار کیوں روبہ زوال ہے یعنی اس کو کیوں زوال کی طرف لے جایا جا رہا ہے عربی زبان حالکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ہر جگہ مسلمانوں کی کافی تعداد موجود ہوتی ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ان کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو جانے اس کو پھیلائیں اس کو آگے پہنچائیں دوسرے لوگوں تک بھی لیکن دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کے وجہے جو دیگر زبانیں ہیں بالخصوص انگریزی زبان ہیں اس کی اہمیت اس کا میار زیادہ بڑھ رہا ہے بنسبت عربی زبان کے تو اس کی وجوہات پر جو کام کیا جائے گا جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ سببی تحقیق کلائے گی تیسری ہمارے پاس قسم ہے منحج کے اعتبار سے حاصلاتی تحقیق اس سے کیا مراد ہے اس تحقیق میں کسی آمل کے نتائج کی شناخ پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے یہ آمل حصی اور غیر حصی مانوی یا پھر مادی ہو سکتا ہے یعنی جیسے کہ حاصلاتی تحقیق نام سے ہی پتہ چل رہے ہیں کہ اس میں جو نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہوتی ہیں ان پر مزید تحقیق کی جاتی ہے اس کو مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے سگرٹ نوشی کے جو نتائج ہیں ان پر تحقیق کرنا یعنی یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو یہ تحقیق ہوئی کہ سگرٹ نوشی کیوں عام ہوئی ہے جیسے ہم نے پچھلی قسم پڑھی تو اس کو تو ہم کہیں گے سببی تحقیق اب یہ کہ سگرٹ نوشی کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں ان پر تحقیق کرنا یہ حاصلاتی تحقیق کہلائے گا اسی طرح مہولیاتی علودگی کے نتائج پر تحقیق کرنا یہ بھی حاصلاتی تحقیق کی ایک مثال ہے الکوہل کے استعمال کے نتائج ان پر تحقیق کرنا یہ بھی حاصلاتی تحقیق میں شامل ہے اسی طرح کسٹرٹ طلاق کے جو نتائج ہیں اس پر تحقیق کرنا یہ بھی حاصلاتی تحقیقی ایک مثال ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو طلاق ہے اس کی کسرت کیوں ہو رہی ہے پہلے تو اگر ہم اس سوال کا جواب کیوں میں تلاش کرتے ہیں تو وہ سببی تحقیق کہلائے گا پھر اگر اسی طلاق کی ہم پہلے تعریف پیان کر دیتے ہیں تو وہ تعریفی تحقیق کہلائے گا لیکن اب جو اس طلاق کے یعنی کسرت طلاق کی وجہ سے جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں یعنی اگر بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ معاشرے میں دیگر برائیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس پر مزید جو تحقیق کی جائے گی وہ حاصلاتی تحقیق کے لائے گی یعنی یہ کہ اگر کسرت طلاق ہو رہی ہے تو اس دوران بچوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہی ہیں اس پر مزید تحقیق کرنا یہ بھی حاصلاتی تحقیق میں شامل ہے خلاصہ کلام آج کے سبق میں ہم نے منج کے اعتبار سے تحقیق کی تین اقسام دیکھیں سب سے پہلے تعریفی تحقیق یعنی جب ہم کسی بھی اسطلاع کی وضاحت کرتے ہیں اس کی تعریف بھیان کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ تعریفی تحقیق کہلاتی ہے پھر دوسری قسم ہم نے آج دیکھی سببی تحقیق سببی تحقیق سے مراد ایسی تحقیق ہے جس میں ہم کسی بھی واقعے کی وجوہات کو سامنے لاتے ہیں کوئی بھی واقعہ جو رونما ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کوئی بھی جو مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں اس پر جو تحقیق کی جاتی ہے اس کو سببی تحقیق کہا جاتا ہے تیسی ہمارے پس قسم ہے حاصلاتی یعنی اب جب تحقیق کی گئی یا پھر کوئی بھی نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا اس پر جو مزید تحقیق کی جاتی ہے اس کو حاصلاتی تحقیق کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر پہلے بھی میں نے آپ کو یہ چیز واضح کر دی کہ اگر ہم کسرت طلاق پر تحقیق کرنے اب سب سے پہلے ہم طلاقی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ تعریفی تحقیق کہلائے گا پھر اس کے بعد کسرت طلاق کی اگر وجوہات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسرت طلاق کیوں ہو رہی ہے تو اس کو ہم سببی تحقیق کہیں گے اور پھر کسرت طلاق کی وجہ سے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ان نتائج پر مزید تحقیق کرنا حاصلاتی تحقیق کہلاتا ہے امید ہے کہ آج کا سبب آپ کو سمجھا گیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی درستان